السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ کیریل سٹوئیونٹ چینل دوستو آپ کو کون سی سیلنگ کروانی چاہیے کون سی سیلنگ آپ کو سستی اور میعاری رہے گی سیلنگ کرواتے ہوئے کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اور سب سے اہم بات اگر آپ جبسم کی یعنی کہ چاک کی جو سیلنگ ہوتی ہے وہ کروا رہے ہیں تو آپ کو کتنے دن بعد پیٹ کروانا چاہیے یہ بہت بڑی میسٹیک لوگ کرتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہوتا کہ سیلنگ ہم نے آج کروایا اور اس کے کتنے دن بعد ہم نے اس پر پیٹ کروانا ہے تو دوستو یہ بہت اہم باتیں ہیں میں آپ کو آج کی سیڈیو میں بتاؤں گا سیلنگ کے آپ کو ریٹس بھی اپ ڈیٹ کریں گے کہ ان کے ریٹس کیا ہیں کون سی سیلنگ آپ کو کس جگہ پر کروانی چاہیے یہ تمام باتیں آج کی سیڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو آج کل بہت زیادہ لوگ سیلنگ کروا رہے ہیں کیونکہ یہ شادیوں کا سیزن ہے اور ویسے بھی ان دنوں میں لوگ سیلنگ کرواتے ہیں اور اس پر پیٹ وغیرہ گروہ کروا رہے ہوتے ہیں تو ان دنوں میں کافی زیادہ سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس بہت سارے دوست آتے ہیں جنہوں نے پیٹ وغیرہ کروانا ہوتا ہے سیلنگ کے اوپر وہ جو کویسٹن پوچھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے مسائل جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ آج کی سیڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ لوگ یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پاتے کہ آپ کو سیلنگ کون سی کروانے چاہیے جب سم کی کروانے چاہیے یا پی وی سی پینلز کی کروانے چاہیے یا جب سم کے جو پینلز ہوتے ہیں ان کی کروانے چاہیے دوستو اگر تو آپ ڈیزائنز میں جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی سارے ڈیزائنز ہو اور خوبصورت ڈیزائنز ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب سم کی سیلنگ کروائیں اور دوسرے نمبر پر جو پی وی سی پینلز کی سیلنگ ہوتی ہے دوستو اگر آپ کی چھت میں یا پھر آپ کی دیواروں میں نمی ہے یا پھر سلاب ہے یا سیپج ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ پی وی سی پینلز کی سیلنگ کروائیں اگر آپ کی چھت میں سے پانی آتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ایشیو ہے نمی کا ایشیو ہے تو پھر آپ جب سم کی سیلنگ نہ کروائیں آپ کوشش کریں کہ پی وی سی پینلز کی سیلنگ کروائیں تو دوستو یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر آپ نے اپنے گھر کے لیے کروانی ہے سیلنگ اور آپ کو زیادہ ڈیزائنز چاہیے اور خوبصورتی ڈیزائن چاہیے تو آپ نے جب سم کی طرف جانا ہے اور اگر آپ نے جس جگہ پر سیلنگ کروانی ہے وہاں پر نمی بغیرہ ہے تو آپ نے اس جگہ پر پی وی سی پینلز کی سیلنگ کروانی ہے ویسے شاپس بغیرہ میں یا آپ کی جو کاروباری جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی زیادہ جو ہے وہ پلاسٹک یعنی پی وی سی پینلز کی سیلنگ سے زیادہ بہتر رہتی ہے تو دوستو اب آتے ہیں دوسرے نمبر پر اگر آپ جب سم کی سیلنگ کروان رہے ہیں تو بہت اہم پوائنٹ ہے درہ گوہ سے سنیے گا کہ آپ نے پینٹ کتنے دنوں بعد اس پر کروانا ہوتا ہے دوستو اس کو خوشک ہونے میں جب سیلنگ کی جو سیلنگ ہے اس کو خوشک ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے بہت سار دوست کیا کرتے ہیں شادیوں پر اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ان کی شادی ہوتی ہے دس پندرہ دن بعد اور وہ سیلنگ کا کام شروع کر دیتے ہیں جب سیلنگ کا کام شروع کرواتے ہیں تو جب سم کی جو سیلنگ ہے اس کو ہوتے ہوئے بھی چار پانچ دن لگ جاتے ہیں نارمل اگر آپ کا روم ہے کوئی بارہ بہی پندرہ کا یا پندرہ بہی پندرہ کا روم ہے تو اس کو چار پانچ دن لے جاتے ہیں کاری گر تو ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ کو جو ہے وہ سیلنگ آپ کی ڈرائی ہونے میں ٹائم لگتا ہے اب اس کا ٹائم فکس نہیں ہے کہ دس دن لگیں گے یا پچیس دن لگیں گے دوستو یہ آپ کا جو ویدر ہے یا موسم ہے اس پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ فیصلہ باد لاہور شیخ پرائیا پنجاب والی سائیڈ میں دیکھئے تو ادھر سردیوں میں آپ کو کم سے کم پندرہ سے بیس دن کا ٹائم دینا ہوتا ہے سیلنگ کو پھر یہ ڈرائی ہوتی ہے اگر بہت زیادہ سردی ہے یا دند وغیرہ کا موسم ہے تو پھر تو آپ کو ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ اس کو کروانا چاہیے اسی طرح اگر آپ گرمیوں میں کروانا رہے ہیں تو پھر آپ کو دس پندرہ دن میں بھی یہ ڈرائی ہو جاتی ہے اگر آپ سیلنگ کو ڈرائی ہونے کے بغیر جو ہے وہ پینٹ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ایشو بنتے ہیں دوستو پھر ایشو یہ بنتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو ہے سیلنگ ہے اس پر پینٹ جو ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیلنگ ہے وہ ابھی گلی ہوتی ہے اور اس پر آپ نے پیٹ کر دیا ہوتا ہے تو پہلے نمبر پر تو آپ نے جو ہے اس کو ڈرائی ہونے دینا اس کو مکمل ٹائم دینا ہے اگر آپ گرمیوں میں کروانا رہے ہیں دس سے پندرہ دن اگر آپ سردیوں میں یا ان دنوں میں کروانا رہے ہیں تو آپ نے پندرہ سے بیس دن میلیمم آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے دوستو اس کے بعد آتے ہیں جی کہ اگر آپ جو ہے وہ جب سم کی سیلنگ کرواتے ہیں تو اس کا ایک ڈس اڈوانٹیج ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا جبکہ اگر آپ پی وی سی پینلز کی سیلنگ کرواتے ہیں تو آپ کا ٹائم اتنا زیادہ نہیں لگتا بلکہ آپ شارٹ ٹائم میں ایک دو دن میں وہ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ جب سم کی کرواتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ کا ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے دوسرا صفائی کے حوالے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جب سم میں آپ کا صفائی بلکل نہیں رہتی جیسے جگہ پر آپ نے سیلنگ کروانی ہوتی ہے اگر آپ نے ادھر اپنا کلین بغیرہ بھی شائع ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اٹھانا ہوتا ہے اور بلکل روم کو خالی کرنا ہوتا ہے جبکہ پی وی سی پینلز میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہوتی وہ ادھر آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ ایک دو دن میں کر کے چلے بھی جاتے ہیں اور اتنا زیادہ دور گند بغیرہ بھی نہیں پڑتا تو دوستو اس طرح آپ کی ٹائم کی بجھت ہوتی ہے پی وی سی پینلز میں اور آپ کا ٹائم زیادہ لگتا ہے جب سم کی سیلنگز میں اسی طرح دوستو باتیں ہیں پرائس کی طرف پرائس اگر آپ دیکھیں تو پرس کیر فیڈ کے حساب سے چل رہی ہے تقریباً ستر سے ایک سو داس کے راؤنڈ باؤٹ آپ کی جب سم کی سیلنگ اس میں دوستو بہت زیادہ ویری کرتے ہیں آپ کے ڈیزائنز کے حساب سے ریٹس اگر آپ کا ڈیزائنز سیمپل ہے تو ساٹھ ستر روپے میں بھی آپ کو کاریگر پرس کیر فیڈ کے حساب سے کر کے دے دیں گے اگر آپ کا ڈیزائنز سیمپل نہیں ہے اس میں کمپلیکس ہے کافی اور یہ سپینش قسم کے ڈیزائنز ہیں تو پھر ان پر زیادہ مزدوری لیں گے اور ایک سو دس ایک سو بیس تک بھی آپ کی مزدوری جا سکتی ہے تو اس طرح دوستو میں نے آپ کو ریٹس بھی اپڈیٹ کیا ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا اگر آپ اپنے گھر میں کروا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جب سم کی کروا لیں اور ادھر ایک مین پوائنٹ اور جس کے ساتھ دوستو یہ سیلنگ کو کھڑا کرتے ہیں آپ کی چھت پر جس وائر کے ساتھ وہ اکثر کیا کرتے ہیں کہ دھاگہ بھی یوز کر جاتے ہیں کچھ کاریگر تو آپ نے دھاگے بغیرہ یا اس طرح کوئی material یوز نہیں کرنا دینا آپ نے وائر کے ساتھ سیلنگ کروانی ہے اور آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ نے copper کی وائر ڈال دی ہے جس کو زنگ نہ لگے تاکہ دیر پہ آپ کی سیلنگ اور آپ کی سیلنگ نیچے نہ گرے اگر وہ copper کی وائر کے علاوہ کوئی اور material کے ساتھ آپ کی سیلنگ کرتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے copper کی وائر کے ساتھ کروانی ہے بے شک وہ 5-10 روپے اس کے آپ سے ایکسٹرا چارج کر لیں آپ نے یہ ان سے لازمی کہنا کہ ہم نے کاؤپر کی سیلنگ کروانی ہے اور ڈیزائن سیلیکٹ کرتے وقت آپ نے کاریگر سے اچھی طرح پوچھ لینا کہ ہم نے یہی ڈیزائن کروانا ہے اکثر کاریگر اوکے کر دیتے ہیں آپ کو جب آپ ڈیزائن وغیرہ سیلیکٹ کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ اپنے حساب سے موڈیفکیشن اس میں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہو جاتی ہے سیلنگ تو آپ سے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا جو کوئی بھی فنکشن شادی وغیرہ کا اس طرح سر پر ہوتا ہے اور آپ اس کو دوبارہ سے نہیں کروا سکتے ہوتے تو اس لئے آپ نے یہ چیزیں مدن نظر رکھنی ہے اور دوسری بات ہے اسے پینٹ کے حوالے سے پینٹ کے ریٹس علیدہ ہوتے ہیں پر سکوئر فیڈ کے ساتھ سے پہلے بات میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ کاریگر جو ہوتے ہیں وہ صرف سیلنگ کے کاریگر ہوتے ہیں دوسرے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ سیلنگ کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی کوئیسٹن سے ان کا میں نے جواب دیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کے لائکو شیئر کر دیں ویڈیو کا مطلب لگا آپ کا کوئی اور کوئیسٹن ہے تو کامنے موکس آپ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کیا اللہ حافظ